سحابی دعا پانا سجانا صحابی بہت محترم صحابی حشام ابن عبدالملک جو گورنر تھا اسے مانو ہوا کہ طواف میں مطاف میں حضرت جابر بھی ہے تو دون رہے لگے کہ کہاں ہیں دیکھا حضرت جابر طواف کر رہے ہیں ایک جگہ رکھ گیا کہ یہ طواف مکمل کریں تو میں ان سے مسافہ کروں حاکم وقت ہے گورنر ہے اور صحابی پیغمبر مقدس ترین شخصیت خانہ کعبہ کے طواف میں اور حج بیت اللہ سے مشرف ہو رہی ہے یہ آگے بڑھے آگے بڑھ کے کہاں کہ میں حشام ہوں انہوں نے کہا حشام کون ہے کہہ لگے جی میں گورنروں حضرت نے فرمایا کہو کیا کہتے ہو کہہ لگے کہ میں حاکم ہوں کوئی کام ہے کوئی بات ہے کچھ مجھ سے چاہیے اللہ اکبار بے ساختہ حضرت جابر نے کہا اللہ کے سامنے اللہ کے گھر کے سامنے تجھ سے کیوں مانگوں یہ بے عدبی احسانہ کعبہ میں تجھ سے مانگوں تو اچھا ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چرب زبان بہت ہوتے ہیں ان کی زبان بڑی چلتی ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ سے ایک بڑا کسی کو جانتے نہیں گئے تو کہنے لگا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں میں اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ مجھ سے مانگ لیجئے کچھ کوئی کام مجھے بتا دیجئے اللہ اکبر فرمانے لگے آخرت میں کچھ دے سکتے ہو بھئی جملہ سنیے گا ایک پورا باب ہے معرفت کا فرمانے لگے آخرت میں کچھ دے سکتے ہو کہنے لگا نہیں آخرت میں تو کچھ ہی دے سکتا فرمانے لگے دنیا میرے چھوڑی بھی ہے آخرت تم دے نہیں سکتے تو میں تم سے کیوں مانگوں کم سے کم جابر ابن عبداللہ انساری نے یہ فیصلہ کر دیا جو آخرت میں دے سکتا ہے اس سے مانگا جا سکتا ہے سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد سہرہ کی دعا پانا سجانا سہرہ کی دعا پانا سجانا سجانا